بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سیم انفو کلب جی ویورز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی کرنچی کرسپی سے آلو چکن اور دال کے شامی کباب تو اس کے لئے میں نے دال لی ہے آدھا کلو جسے میں نے پہلے سے ہی صاف کر کے اچھے سے واش کر کے دھولیا ہے اور اس سے میں نے برتن میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک کلو گوشت جو چکن لیا ہے اسے میں نے سینے کا لیا ہے آپ نے بھی جو کبابوں کے لیے چکن لینا ہے وہ سینے کا یوز کرنا ہے آدھا کلو میں نے آلو لیے ہیں آلووں کے چھلکے اتار کر اسے یوں ثابت ہی آپ نے ڈال دینا ہے دو عدد میں نے میڈیم چھوٹ سمال سائز کی انین لی ہے اور ساتھ سے تین گھٹیاں میں نے لسن کی لی ہیں اور ہسپے ذائقہ میں نے ادرک لی ہے گرم مسالہ آپ یہ دیکھئے سارا کچھ ہی مکس اپ آپ نے ڈال دینا ہے اس میں ہر چیز گرم مسالے کی موجود ہوتی ہے ساتھ ہی آپ نے دو چمچ سکہ دھنیا ڈالنا ہے اور وہ ثابت ہی ڈالنا ہے چمچ میں نمک جو ہے صرف ایک چمچ ڈال رہی ہیں کیونکہ میں نے پیشنٹ کے لیے بنانا ہے آپ اس میں ڈھائی چمچ نمک ڈال سکتے ہیں نورمل ٹیس کے لیے اور ساتھ ہی میں نے اس میں دو چمچ بھڑ کر سرخمیر چیٹ کر دی ہے اور یہ چلی فلیک سیٹ کر رہی ہیں یہ بھی دو چمچ ہیں تو ان سب چیزوں میں اب ایک جگ یہ دیکھئے جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا پانی کا ڈال دینا ہے اور اب ہم اس میں ڈھکن دے دیں گے اور فلیم اون کر دیں گے اور اسے تقریباً ہم نے بیس سے پچیس منٹ تک میڈیم فلیم پر چلانا ہے پچیس بیس سے پچیس منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے اسے تھوڑا سا آپ نے درمیان میں ہلہ لانا ہے تاکہ کہیں جو ہمارا مٹیریل ہے یہ نیچے نہ لگے تو دیکھیں ابھی اس میں تھوڑا پانی ہے یہ دیکھیں پانی ابھی اس میں تھوڑا سا ہے تو اس میں دوبارہ ڈھکن رکھ دیں گے ساتھ ساتھ ہم ہرا دھنیاں ہری پیاز اور ادرک اور ساتھ میں ہری مرچیں یہ سب مٹیریل کاٹ کر رکھ دیں گے تاکہ جب ہمارے کبابوں کا مٹیریل ریڈی ہوگا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کی وجہ سے یہ ڈالنے کی وجہ سے جو کباب ہیں فرائی ہونے کے بعد بہت ہی کرنچی اور بہت ہی اندر یہ بری قدر کا اور اس کا بہت ہی مزے کا ٹیس آتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے ساری یہ چیزیں کٹ لینی ہیں اب ہم اسے ہلالیں گے دیکھیں تقریباً اب نیچے سے جو سارا پانی ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اس کو اچھے سے ہلائیں گے یہ آلو وغیرہ اس میں توڑ لیں گے تاکہ یہ دیکھیں اس طریقے سے آلو بھی گل چکا ہے اور دال بھی گل چکی ہے تو اس کو ہم اچھے سے ہلائیں گے زیادہ سارا ہلائیں گے تاکہ جتنے بھی جو مسالیں ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ہلایا ہے تو آلو وغیرہ توڑ دی ہیں یہ مٹیریل کچھ اس طریقے سے بلکل ہمارا ریڈی ہو جائے گا ہمارا مٹیریل بالکل ریڈی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور اس طریقے سے جو یہ دھوری ڈنڈا ہوتا ہے اس میں ہم نے ڈال کر اسے پیس لینا ہے اور ہڈیاں جو تھوڑی تھوڑی ہوں گے اسے علیدہ کر لینا ہے یوں اس طریقے سے ہمارا مٹیریل ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو مٹیریل ہم نے کٹ کیا تھا پیاز لیسن سوری پیاز ادرک اور ہری مرچیں اور ہرا دھنیا وہ ہم اس میں اچھے سے ساروں کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے اس میں ڈال کر مکس کرنا ہے ہم اپنے سائز کے مطابق آپ کو جس سائز کی کباب چاہیے آپ اس سائز کے ہی بنا لیں گے مجھے تھوڑے سے بڑے چاہیے تھے آپ اس سے چھوٹے سائز کے بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے اس سائز کے کباب بنا لیے اور باقی مٹیریل میں نے ابھی رکھ دیا ہے فلیم اون کریں گے اور ایک فرائی پین لیں گے فرائی پین میں میں آئل ایڈ کروں گی اور ہم اپنے یہ جو کباب ہیں انہیں فرائی کر کے دکھائیں گے کہ یہ کتنے کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں یہ یقین کیجئے آپ ٹرائے کیجئے بہت ہی مزے کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی آلو کی وجہ سے یہ بہت نرم دال اس کا اپنا ٹیسٹ ہے اور چکن کا تو آپ کو پتہ یہ اپنا ٹیسٹ آتا ہے تو بہت ہی کمبینیشن بہت مزے کا ہے دیکھیں ہم نے انڈے انڈہ اس کو لگایا پہلے ساتھ ہم نے یہ بریڈ کرمز لگائے ہیں بریڈ کرمز بہت ہی ایزی ہوتے ہیں بنانے آپ سیمپل جسٹ تازی بریڈ لے کر تو اسے اپنے چوپر میں چوپ کر لیں گی تو ہمارے بہت ایزی بریڈ کرم بن جاتے ہیں تو ہم نے پہلے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز کے اچھی طرح ان کو ساتھ لگا کر بریڈ کرمز تو یہ دیکھیں کتنی پیاری ماشاءاللہ دیکھئے گولڈن کلر کا اس کا کلر آیا ہے بہت ہی مزے کا اور اس کی جو کوٹنگ ہوتی ہے یہ بریڈ کرمز سے اس کی ٹیسٹ کو ڈبل کر دیتی ہے تو یہ دیکھئے آپ نے بھی یہ بہت ہی ماشاءاللہ اس کا بہت خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کرنچی اور کرسپی تو ہم اسے ہم نے یہ دیکھیں یہ ایک ٹریلی تھی اس پر میں نے یہ سلاد کے پتے کی ہیں آپ اسے اچھے سے ڈیکور کر کے جب سرف کریں گی تو جو کھانے والا ہے اس کا دل اور زیادہ آپ کی پریزنٹیشن دیکھ کر دل کرے گا کہ یہ آپ کباب آپ کی تعریف کیے بینا نہیں رہ سکیں گے تو ہم نے یہ میں نے تھوڑے بڑے سائز کے کباب میں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جو تھوڑے بڑے سائز کے چاہیے تھے آپ چاہیں تو چھوٹے سائز کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑی سی اس میں سپیس بنا لیتے ہیں ایک کباب ہمارا درمیان میں بھی آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سپیس بنا کے ہمارے کباب ریڈی ہیں بہت ہی مزے کی ان سے خوشبو آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اگر آپ کو ہمارے آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹیو ریسپی جو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا سیم انفو کلپ کی طرف سے اللہ حافظ بہت ہمارے چینل کو سب سے دعاوں میں یاد رکھئے گا